زمان پارک میں زلہ انتظامیہ کا آپریشن مکمل تمام متعلقہ اداروں نے اس صفحہی کا کام مکمل کرنے کے بعد گرین بیلٹس کو بھی بحال کر دیا زمان پارک سے ملحقہ سڑکیں ٹرافک کے لیے کھول دی گئی عمران خان کی سیکیورٹی پر پولیس اہلکار تائیونات ہیں تازہ ترین کیا صورت احاد ہے یہ بتائیں گے حمزہ خوشری جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی بتائیے آج بلکل میں سکھ موجود ہوں زمان پارک کے باہر اور یہ وہ زمان پارک ہے جو متعدد مہینوں سے میلے کا سما دیتا رہا ہے میرے اقب میں جو موجود گرین بیلٹ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائنگان ہیں ان کے کیمپس رہے اور اس کے علاوہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے کنٹینر رہے اس کے علاوہ یہاں پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد رہی تقریباً دو ہزار سے پچیس سو ہر وقت کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہے لیکن دو دن پہلے یہاں پر جو ہے وہ زرائع کے مطابق عمران خان کا جو ہے وہ نگران حکومت کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا کہ جو اگر ہم یہ گرین بیلٹ کلیر کر دیں گے تو آپ کے جو گرد چار دن تین دن تک جو سیکیورٹی انحصار رہا ہے اس کو کلیر کر دیا جائے گا اور نگران پنجاب قوت اپنے وعدے کی تکمیل کی یہ جو گرین بیلٹ ہے اس کو تمام متعلقہ اطاروں نے مل کر جو ہے وہ کلیر کروایا اس کے اندر الویو ایم سی الڈی اے اور انٹی انکروشمنٹ کی ٹیمیں آئیں جنہوں نے یہاں پر کیمپس اتارے اور اس کے علاوہ جتنے بینرز آویزہ تھی اور اس کے علاوہ جتنی بھی متعدد چیزیں تھی اور رکاوٹے تھی ان کو ہٹایا دو دن کے آپریشن کے بیچ میں اور کل رات جو ہے جو ایک آخری چیز رہ گئی تھی وہ میرے اکف میں لگیوے امران خان کی سیکیورٹی کے لیے فینس ہے جو کہ گرین بیلٹ پر تھی اور اس کو زمان پارک کی انتظامیہ نے ہی گرین بیلٹ سے ہٹا کر زمان پارک کی سڑک کے کنارے پر کر دیا ہے اور اسی کے بعد جو ہے نگران پنجاب حکومت کے وعدے کے مطابق رات گئے جو ہے وہ زمان پارک کے تمام جو ملحکہ جو راستے ہیں جو کہ بند کیا گیا تھے پولس کی جانب سے ان کو بحال کر دیا گیا ہے اس وقت جو ہے وہ ٹرافک روا دوا ہے جو متعدد مہینوں سے ستروی کا شکار رہی ہے اور اس سڑک کے اوپر ہیوی لوڈ رہا ہے ٹرافک کا کیمپس کی وجہ سے کیونکہ کیمپس جو ہیں وہ سڑک پر موجود رہتے تھے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں فیلحال زمان پارک کی سوٹیال کی تو زمان پارک میں پاکستان تحریکی انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کہیں دور دور نظر نہیں آتے اور جو یہاں پر میلے کا سما تھا اب زمان پارک جو متعدد مہینوں پہلے اپنی اصل شکل میں ہوتا تھا وہ اب واپس آ چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو پولس ہے جو کہ مذاکرات کے باعث جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان ہے اس کے معاہدے کے مطابق جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے یہاں پر متعدد اہلکار موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی پر فائدہ ہیں اور اس کے علاوہ جو یہاں سے لوہے کے بنی ہوئے موچے اٹھا لیے گئے تھے کیونکہ پولس کی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی تھی وہ واپس آگئے ہیں اس کے علاوہ پولس کے بیریرز واپس آگئے ہیں اور اس کے علاوہ پولس نے جو ہے وہ زمان عمران خان کا جو گھر ہے اس کی بھی سیکیورٹی سمالی ہوئی ہے جی حمزہ بتائے گا دیکھا گیا ہے کہ زمان پارک میں کارکنان کے ساتھ اہم راہنما بھی موجود ہوتے تھے کارکنان تو جا چکے ہیں اہم راہنما کا حالہ سے آپ بتائیے گا کیا زمان پارک میں وہ موجود ہے اس وقت بلکل اس وقت عمران خان کی رہائشگاہ پر جو ہے وہ صرف عمران خان اور ان کی اہلیہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کسی بھی قسم کے نمائندگان یا پھر کارکنان موجود نہیں ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق مذاکرات یہی ہوئے تھے کہ اس سڑک کو جو ہے وہ بحال رکھا جائے گا اور اس سڑک پر کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کی جائے گی تاکہ کسی بھی قسم کے عوام کو تنگی نہ ہو سکے اور جو یہاں کے رہائش رہائشی لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو سکے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور کچھ سیاسی سورٹیال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کوئی دیگر نمائندگان جو ہیں